جو پچھلے جزدوت اور میسنجر اور پریشیت اور نبی تھے ان کا جو سندیش تھا وہ ایک سمودہ جاتی کے لیے ہوتا اور ایک سمیورﷺ کیلئے ہوتا تھا لیکن پریشیت محمد کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ پریشیت جو ہے یہ ساری معنى جاتی کے لیے ہے اور اس کا لاحوہ سندیش یہ ساری معنى جاتی کے لیے ہے تو پریشیت محمد کو مسلمانوں کے پریشیت اور رسولﷺ اور نبی نہیں ہے یہ سارے معنو تا کے لیے بھیجے گئے پریشت اور نبی ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یاد رکھی یہ بات خود قرآن کہتا ہے اور قرآن نے اس بارے میں اس اندر میں یوں کہا اس کا ادھیا نمبر ایکیس سورہ انبیاء اس کا شلوک ایک سو سات میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلَعْلَمِينَ کہے پریشت ہم نے آپ کو ساری معنو جاتی کے لیے اجدود بنا کر بھیجائے پریشت ہم نے تم کو ساری معنو جاتی کے لیے رحمت بنا کر کرونا بنا کر دیا بنا کر بھیجائے تو پریشت محمد ساری معنو جاتی کے لیے دیا تھے وہ ایسی دیا تھے کہ انہوں نے آ کر وہ پیغام جو عشور اللہ کہتا ہم تک پہنچا دیا معنو تک اگر ایسا نہ کرتا پریشت ہمیں کیسے فتح چلتا ہے کہ عشور ہم سے کیا چاہتا ہے تو وہ دیا تھے کرونا تھے اسی طرح دوسرے ایک ادھیاں میں ادھیاں نمبر سات سورہ آر آف اس کی آیت شلو ایک سو اٹھاوہ میں اللہ کہتا ہے کہ اے پریشت تم ماناؤں سے کہہ دو اناس کارت ہوتا ہے لوگو او مینکائن میں تم سب کی اور عشور کا دودھ بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ نہیں کہا میں عربوں کی اور مسلمانوں کی اور فلا سمودائے کی اور فلا جاتی نہیں میں تم سب کی اور سب کے لئے جو ہے پریشت محمد تھے اسی طرح قرآن نے ایک اور ادھیاں میں یوں کہا اور فرمایا وَمَاْرْسَلْنَاكَ كَافَةَ لِلنَّاسِ بَشِرًا وَنَزِيرًا وَلَكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہ ہم نے پریشت تم کو کافت لِلنَّاسِ پوری مانو جاتی کے لیے بھیجائے ایک سمودہ جاتی صرف مسلمانوں کے لیے پوری مانو جاتی کے لیے بھیجائے بَشِرًا وَنَزِيرًا تم لوگوں کو سبح سوچناہ دیتے ہیں اچھے کرم کرنے والوں کو اور دراتے ہو بہبید کرتے ہو گرے کرم کرنے والوں کو اور آگے کہا وَلَكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ایک عجیب بات ہے اکثر مانو تمہارے بارے میں جانتے نہیں کہ تم سب کے لیے ہو اور کتنی سچ بات کہی خران میں تو پریشت محمد یہ سارے مانو جاتی کے لیے بھیجے گا آئیڈیل نمونہ تھے یاد رکھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں